اسلام علیکم موزز طلبہ و طالبات میرا نام سید کمرباس ہے موزز طلبہ و طالبات آج ہم آغاز کریں گے باب نمبر نو کا جس کا نام ٹرانسپورٹ ہے ہم جانیں گے کہ ٹرانسپورٹ ہوتی کیا ہے اور آج ہم پودو میں ٹرانسپورٹ کا بھی مختصر ساخلاصہ کریں گے تو آئیے چلتے ہیں گلاسپورٹ کی جانے اسلام علیکم موزز طلبہ و طالبات موزز طلبہ و طالبات آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں باب نمبر نو کا جس کا نام ٹرانسپورٹ ہے تو ٹرانسپورٹ کیا ہے ٹرانسپورٹ کا مطلب ہے کسی بھی چیز کا ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا یہ عمل ٹرانسپورٹ کہلاتا ہے باہر کی جو دنیا ہے اس میں آپ مختلف قسم کی ٹرانسپورٹ کو مشاہدہ کرتے ہوں گے گاڑیوں کی بھی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے یعنی گاڑیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں اس کے علاوہ انسانوں کی بھی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے انسان بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں اس کے علاوہ بشمار چیزیں ایسی ہیں باہر کی دنیا میں جن کی ٹرانسپورٹ ہو رہی ہے یعنی وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہے ہمارے جسم کا جو اندرونی محول ہے ہمارے جسم کے اندر کی جو دنیا ہے جسم کے اندر بھی ٹرانسپورٹ ہو رہی ہے تمام جانداروں کے جسام کے اندر ٹرانسپورٹ ہو رہی ہے یعنی ہمارے جسم کے اندر جو مادے ہیں ہمارے جسم کے اندر جو مولیکیولز ہیں وہ جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف جا رہی ہیں اور اس عمل کو ان مولیکیوز یا ان مادوں کی ٹرانسپورٹ کہتے ہیں اور ان مولیکیوز اور مادوں کی ٹرانسپورٹ جانداروں کے اجسام کے اندر بہت ضروری ہے اس چپٹر میں ہم نے ٹرانسپورٹ پر ہی روشنی ڈالنی ہے تو ٹرانسپورٹ یعنی جسم کے اندر ٹرانسپورٹ کا کیا مطلب ہے جسم کے اندر ٹرانسپورٹ کا مطلب ہے مختلف قسم کے مولیکیوز یا مادوں کا جسم کے ایک حصہ سے دوسرے حصے کی جانب جانا یہ ٹرانسپورٹ کہلاتا ہے جسم کے اندر مولیکیوز یا مادوں کا تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو جانداروں کی زندگی ہے یہ جانداروں کے اجسام کے اندر ہونے والے میٹابولک آمال کا نتیجہ ہے ہمارے جسم میں تمام جانداروں کے اجسام میں میٹابولیزم ہو رہا ہے میٹابولیزم کہتے ہیں جانداروں کے اجسام میں ہونے والے تمام کے تمام کیمیکل رییکشنز تمام کے تمام کیمیکل رییکشنز جو جانداروں کے اجسام میں ہو رہے ہیں ان کو اکٹھا ایک ساتھ میٹابولیزم کہتے ہیں اور وہی جو میٹابولیزم ہمارے جسم کے اندر ہو رہا ہے ہماری زندگی اسی میٹابولیزم کا نتیجہ ہے اور چونکہ وہ جو میٹابولیزم ہمارے جسم کے اندر ہو رہا ہے ان میٹابولیزم کے ہونے کی جو بنیادی جگہیں ہیں وہ سلز ہیں سیلز کے اندر میٹابولیزم ہو رہا ہے اس لیے سیلز کو زندگی کی بنیادی اکائیاں کہتے ہیں چونکہ میٹابولیزم ہی ہماری زندگی کا زامن ہے اسی کی وجہ سے ہماری زندگی ہے اور میٹابولیزم جن جگہوں پر ہو رہا ہے انہیں سیلز کہتے ہیں سیلز کے اندر میٹابولیزم ہو رہا ہوتا ہے اس لیے سیلز کو چونکہ ان کے اندر میٹابولیزم ہو رہا ہے جو زندگی کا زامن ہے اس لیے سیلز کو زندگی کی اکائیہ کہتے ہیں کیونکہ ان کے اندر وہ جو سیلز ہیں وہ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر میٹابولیزم ہو رہا ہوتا ہے تو میٹابولیزم جو ہمارے جسم کے اندر ہو رہا ہوتا ہے وہ جو کیمیکل رییکشنز ہمارے جسم کے اندر ہو رہے ہوتی ہیں ان کیمیکل رییکشنز کے دوران اس میٹابولک عمل کے دوران سیلز کو کچھ مادوں کی ضرورت ہوتی ہے سیلز میٹابولیزم کے لیے کچھ یا چند مادے اپنے ماحول سے لیتے ہیں اور میٹابولیزم کے دوران کچھ ایسے مادے بنتے بھی ہیں جنہیں سیلز ماحول میں نکالتے ہیں سیلز اپنے اندر سے ان کو نکال دیتے ہیں باہر ماحول میں تو جو مادے ہیں وہ سیلز کی طرف بھی لے جائے جاتے ہیں میٹابولیزم کروانے کے لیے اور میٹابولیزم کے دوران بننے والے جو مادے سیلز کے اندر جو مادے میٹابولیزم کے دوران بنتے ہیں ان کو سیلز سے دور لے جائے جاتا ہے تو ہم نے یہ جانا کہ سیلز کی طرف مادے لے جائے بھی جاتے ہیں اور سیلز سے مادے دور بھی لے جائے جاتے ہیں وہ مادے جو سیلز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں وہ میٹابولیزم کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں اور وہ والے مادے جو سیل سے دور لے جائے جا رہے ہوتے ہیں وہ میٹابولیزم کے دوران بنے ہوتے ہیں سیل کے اندر اور ان مادوں کی دوسرے سیلز یا جسم کے کسی حصے کو ان کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے وہ سیل سے دور ان حصوں کی طرف لے جائے جاتے ہیں اور وہ سیل سے دور وہ میٹابولیزم کے دوران بنے والے مادے کس عمل کے ذریعے لے جائے جاتے ہیں ٹرانسپورٹ کے ذریعے اور وہ والے مادے جو میٹابولیزم کے عمل کے لیے سیل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی سیل کی طرف ٹرانسپورٹ کے ذریعے لے جائے جاتے ہیں تو اگر ہمارے جسم کے اندر ٹرانسپورٹ نہ ہوتی تو میٹابولیزم بھی نہ ہوتا اور میٹابولیزم اگر نہ ہوتا تو ہماری زندگی بھی نہیں ہونی تھی تو ٹرانسپورٹ کا عمل جو ہمارے جسم کے اندر ہو رہا ہے مختلف قسم کے مولیکنز اور مادوں کی جو ٹرانسپورٹ ہو رہی ہے وہ ہماری زندگی کی زامن ہے تو آپ نے جانا جو ٹرانسپورٹ ہے میں نے ٹرانسپورٹ کی اہمیت پر روشنی ڈالی اب جو مولیکیولز ہماری جسم کے اندر حرکت کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا رہے ہیں ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف جا رہے ہیں ان کی حرکت کا ایک طریقہ نفوز یا ڈیفیوزن ہے مولیکیولز کی ٹرانسپورٹ کا ایک طریقہ ڈیفیوزن ہے لیکن ڈیفیوزن ایک بہت ہی آہستہ عمل ہے تو ڈیفیوزن کے بارے میں ہم تھوڑا بہت یہاں پر لکھ لیتے ہیں ڈیفیوزن کیا ہے ٹرانسپورٹ کا ہی ایک طریقہ ہے لیکن یہ ٹرانسپورٹ کا بہت سست طریقہ ہے اس کے ذریعے مولیکیولز بہت وقت لیتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے تو ٹرانسپورٹ مولیکیولز کی ٹرانسپورٹ کا ایک طریقہ نفوس یا ڈیفیوزن ہے ڈیفیوزن کیا ہے یہ ہم بات نمبر چار میں تفصیل سے پڑ چکے ہیں مولیکیولز کا اپنے زیادہ ارتقاض والی جگہ سے اس جگہ کی طرف جانا جہاں ان کا ارتقاض کم ہے یعنی مولیکیولز کا ایسے علاقہ سے جہاں ان کی تعداد یا مقدار بہت زیادہ ہے ان کا ارتقاض زیادہ ہے ایسی جگہ سے اس جگہ کی طرف جانا جہاں ان مولیکیولز کا ارتقاض یا تعداد کم ہے اس طرح کی ٹرانسپورٹ ڈیفیوزن کہلاتی ہے لیکن ڈیفیوزن ایک سست طریقہ ہے ٹرانسپورٹ کا یہ بھی ہم لکھ لیتے ہیں یہ ٹرانسپورٹ کا نہایت سست طریقہ ہے جو مولیکیولز ڈیفیوزن کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ چاہتے ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے بہت وقت لیتے ہیں انہیں بہت وقت درکار ہوتا ہے ڈیفیوزن کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ چاہتے ہیں جو سولیوشن کے اندر مادے موجود ہوتے ہیں ان مادوں کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ایک سولیوشن سے دوسری سولیوشن کی طرف ڈیفیوزن کے ذریعے جانے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے تو یہ بھی ہم لکھ لیتے ہیں مادوں کو دیفیوزن کے عمل کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے بہت زیادہ وقت بہت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے تو دیفیوزن یہ ٹرانسپورٹ کا نہایت ہی سست طریقہ ہے اور یہ طریقہ عام طور پر ان جانداروں میں ہوتا ہے جن جانداروں کے اجسام سائز میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور ان جانداروں کے جسم کے سیلز محول کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ بہت گہرا ہوتا ہے ایسے جاندار جن کے سیلز محول سے بہت کم فاصلے پر موجود ہو ایسے جاندار جن کے جسم کے تمام کے تمام سیلز کا محول کے ساتھ رابطہ ہو براہ راست رابطہ ہو یا ان سیلز کا محول سے فاصلہ بہت کم ہو وہ والے جاندار ڈیفیوئین کے عمل کے ذریعے مولیکیوز کو محول سے لیتے بھی ہیں اور مولیکیوز کو محول میں نکال بھی دیتے ہیں جیسا کہ یونی سیلولر جاندار اور سادہ ملٹی سیلولر جاندار جو ہیں یہ ڈیفیوئین کے ذریعے مولیکیوز کی ٹرانسپورٹ کرتے ہیں کیونکہ سادہ ملٹی سیلولر جاندار کے جسم کا ہر سیل اس کا محول کے ساتھ براہ راست رابطہ ہوتا ہے تقریباً ہر سیل کا اور ان سیلز کا محول سے جو فاصلہ ہے وہ بہت کم ہوتا ہے تو اس لیے ان میں مولیکیوز کی ٹرانسپورٹ کے لیے ڈیفیوزن کا عمل ہوتا ہے تو یونی سیلولر جانداروں اور سادہ ملٹی سیلولر جانداروں میں ماتو کی ٹرانسپورٹ ڈیفیوزن کے ذریعے ہوتی ہے وہ اس لیے کیونکہ یونی سیلولر جاندار کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے اس میں مولیکیوز کو بہت لمبے فاصلے تک نہیں جانا پڑتا اس میں مولیکیوز کو بہت لمبا فاصلہ تیہ کر کے نہیں جانا پڑتا بہت چھوٹا سا سائز ہوتا ہے یونی سیلولر جاندار کا تو مولیکیوز ڈیفیوزن کے عمل کے ذریعے بھی ایک جگہ سے دوسر جگہ پہنچ سکتا ہے کیونکہ اس جاندار کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے اور سادہ ملٹی سیلولر جانداروں کے جو سائز ہوتے ہیں ان کے جسام کے وہ بھی بہت چھوٹے ہوتے ہیں اس لیے ان میں ڈیفیوزن کے عمل کے ذریعے مولیکیوز کی ٹرانسپورٹ ہو جاتی ہے لیکن ایسے جاندار جن جانداروں کے جسام بہت بڑے ہوتے ہیں اور جن جانداروں کے جسام کے جو سیلز ہیں وہ ماحول سے بھی بہت دور ہوتے ہیں ان جانداروں میں جو ڈیفیوزن ہے وہ مولیکیوز کی ٹرانسپورٹ کے لیے اچھا طریقہ نہیں ہے ان جانداروں میں ایک ایک منظم سسٹم ہونا چاہیے ٹرانسپورٹ سسٹم ہونا چاہیے جو ان جانداروں میں مولیکیوز کی ٹرانسپورٹ تیزی کے ساتھ کریں تو ہم پودوں اور جانوروں میں جو کہ پیچیدہ ملٹی سیلر جاندار ہیں ان میں ٹرانسپورٹ سسٹم کی تفصیل پڑھیں گے اور جانیں گے کہ پودوں میں موجود جو مولیکیولز ہیں جو ماتے ہیں وہ کس طرح سے پودے کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی جانب جاتے ہیں یا ان کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اور پھر ہم جانوروں کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ جانوروں کی اجسام میں جو مولیکیولز کی ٹرانسپورٹ ہو رہی ہے جانوروں کے اجسام میں جو مولیکیولز جانور کے ایک جسم سے جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف جا رہے ہیں وہ کس سسٹم کے ذریعے ان مولیکیولز کی ٹرانسپورٹ ہو رہی ہے ان کی ہم تفصیل انشاءاللہ اس چپٹر میں پڑھنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں پودوں میں ٹرانسپورٹ پودوں میں ٹرانسپورٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی پہچیدہ سسٹم رکھا ہے زمینی پودوں کی میں بات کر رہا ہوں سوائے کچھ پودوں کے جن میں موسیز اور لیور ورڈز شامل ہیں موسیز اور لیور ورڈز یہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں ان پودوں کے علاوہ جتنے بھی زمینی پودے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہے جو ان پودوں میں مختلف مادوں کی ٹرانسپورٹ کرواتا ہے یعنی مادوں کو پودوں کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف لے کر جاتا ہے اور وہ سسٹم ویسکیولر سسٹم کہلاتا ہے تو پودے کے جسم میں مادوں کی ٹرانسپورٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے زمینی پودے سوائے لیورورٹس اور موسس کے ان زمینی پودوں کے علاوہ باقی جتنے زمینی پودے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پودوں کے جسم کے اندر ایک خاص قسم کا ٹرانسپورٹ سسٹم بنایا ہے جو ان پودوں کے جسم میں مادوں کی ٹرانسپورٹ کرتے ہیں اور وہ سسٹم ویسکیولر سسٹم کہلاتا ہے تو ہم یہ لکھ لیتے ہیں تمام زمینی پودوں میں سوائے موسس یہ چھوٹ چھوٹے پودے ہوتے ہیں ان میں مادوں کی ٹرانسپورٹ ڈیفیوزن کے ذریعے ہی ہو جاتی ہے کیونکہ ان کا سائز چھوٹا ہوتا ہے سوائے موسس اور لیور ورڈز تمام زمینی پودوں میں مادوں کی ٹرانسپورٹ کے لیے مادوں کی ٹرانسپورٹ کے لیے پیچیدہ پیچیدہ سسٹم موجود ہوتا ہے جسے سسٹم کہتے ہیں سسٹم سسٹم کہتے ہیں تو جو ویسسکولر سسٹم ہے آپ نے جانا یہ ایسا سسٹم ہوتا ہے جو پودوں کے اندر مختلف مادوں کی ٹرانسپورٹ کرتا ہے اب یہ جو ویسکولر سسٹم ہیں پودوں کے اندر مادوں کی ٹرانسپورٹ کرنا جس کا پیل ہے یہ دو ٹشوز پر مشتمل ہوتا ہے ویسکولر سسٹم جو کہ ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے پودے کے جسم کے اندر جس نے پودے کے جسم میں مختلف مادوں کی ٹرانسپورٹ کروانی ہے یہ ویسکولر سسٹم دو قسم کے ٹیشیوز پر مشتمل ہوتا ہے ویسکولر سسٹم دو قسم کے ٹیشیوز پر مشتمل ہوتا ہے پہلی قسم کا ٹیشیو وہ ہے زائلم ٹیشیو جبکہ دوسری قسم کا ٹیشیو جو ویسکولر سسٹم پر موجود ہوتا ہے وہ ہے فلویم ٹیشیو اور اگر آپ کو یاد ہو جب بعد نمبر چار میں ہم نے یہ دونوں قسم کی ٹیشیوز پرے تھے تو یہ دونوں ٹیشیو پودے کے جسم کے اندر مل کر ایک سسٹم بناتے ہیں جو پودے کے جسم میں مادوں کی ٹرانسپورٹ کرتا ہے اسے کہتے ہیں ویسکولر سسٹم تو زائلم ٹیشیو یہ کن مادوں کی ٹرانسپورٹ کرتا ہے زائلم ٹیشیو پانی اور پانی میں حل شدہ سالس یا نمکیات ہوتے ہیں ان کی پودے کے جسم کے اندر ٹرانسپورٹ کرتا ہے پانی جو کہ پودہ مٹی سے جذب کرتا ہے پودہ پانی کو مٹی سے جذب کرتا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں پودہ اپنی جڑوں کے ذریعے پانی کو مٹی سے جذب کرتا ہے اور وہ جو جڑوں میں پانی جذب ہوتا ہے مٹی سے وہ جڑوں میں موجود پانی پودے کے اوپر والے حصوں تک پہنچانا بہت ضروری ہوتا ہے تو پانی کو جڑوں سے پودے کے اوپر والے حصوں میں پہنچانا پانی کی ٹرانسپورٹ کرنا یہ زائلم ٹیشو کا کام ہے تو زائلم ٹیشو یہ کیا کرتا ہے زائلم ٹیشو جڑوں سے پانی پودے کے اوپر والے حصوں کی طرف ٹرانسپورٹ کرتا ہے اور ہم سب جانتے ہیں پانی نہ صرف پودے کے جسم میں فوٹو سänتزز کے عمل کے لیے ضروری ہے بلکہ پانی پودے کے سیلز کے اندر ٹرگر کے عمل کے لیے بہت زروری ہے ٹرگر ایسا عمل ہے جس عمل سے پودے کا جو سیل ہے اس کو اندرونی طور پہ سہارا مل جاتا ہے پودے کا جو سیل ہے وہ اندر سے سخت ہو جاتا ہے اس کو اندر سے ایک سہارا مل جاتا ہے ٹرگر دراصل پودے کے سیل میں جب پانی بھر جاتا ہے بلکل غبارے کی طرح جب غبارہ جو کہ پچکا ہوا ہوتا ہے جب اس میں پانی بھر جاتا ہے تو وہ اندر سے سخت ہو جاتا ہے اس کو اندر سے سہارا مل جاتا ہے بلکل اس طرح جب پودے کے سل میں پانی بھر جاتا ہے تو پودے کا سل اندر سے تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے یا وہ اندر سے سخت ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ سل اس کو اندر سے سہارا مل جاتا ہے اس پانی کی وجہ سے جو سختی پیدا ہوتی ہے اس سختی کی وجہ سے اس کو ترگر کا عمل کہتے ہیں اگر پودے کے سیل سے پانی نکال دیا جائے گا تو وہ پودے کا سیل پچک کر رہ جائے گا اور اس کو اندر سے کوئی سہارہ نہیں ملے گا تو پانی نہ صرف وہ پودے کے جسم میں فوٹو سینٹسس کے عمل کے لیے ضروری ہے بلکہ وہ ترگر پودے کے سیل کے اندر ترگر کے عمل کو قائم رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے اس کے علاوہ پودے کے سیل میں ہونے والے جو زیادہ تر افعال ہے وہ پانی کی موجودگی میں ہی سر انجام پاتے ہیں اگر پودے کے سیل کے اندر پانی نہیں ہوگا تو سیل کے زیادہ تر افعال بھی نہیں ہوگے اس کے علاوہ جو پانی ہے وہ پودے کے جسم کا اندرونی ٹیمپریچر یا اندرونی درجہ حرارت قائم رکھنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے تو پودہ پانی پودے کے لیے انتہائی زیادہ ضروری ہے تو یہ اتنا ضروری پانی اس کی ٹرانسپورٹ زائلم ٹیشو کے ذریعے ہوتی ہے جبکہ جو دوسرا ٹیشو ہے جس کو ہم فلوئیم ٹیشو کہتے ہیں فلوئیم ٹیشو پتوں سے خوراک کو مختلف پودے کے مختلف ہیسو کی طرف ٹرانسپورٹ کرتا ہے ہم جانتے ہیں کہ جو فوٹوسینثیس کا عمل ہے وہ پتے میں ہوتا ہے اور وہاں فوٹوسینثیس کے عمل کے دوران وہاں پتے میں خوراک بنتی ہے لیکن خوراک کی پودوں کے تمام حصوں کو ضرورت ہوتی ہے پودوں کے تمام حصوں نے خوراک کو استعمال کرنا ہوتا ہے اور کچھ حصوں نے خوراک کو زخیرہ بھی کرنا ہوتا ہے تو ان حصوں کی طرف جہاں خوراک استعمال ہونی ہے یا زخیرہ ہونی ہیں ان حصوں کی طرف خوراک کو ٹرانسپورٹ کرنا یہ فلوئیم ٹیشو کا کام ہے تو آج ہم نے ٹرانسپورٹ کی تعریف چانی کہ ٹرانسپورٹ ہوتی کیا ہے ٹرانسپورٹ کا ایک سست طریقہ بھی پڑھا جو کہ پہچیدہ ملٹی سیل اور جانداروں میں کارفرما نہیں ہے وہ ان کے لیے کارامت نہیں ہے وہ کن کے لیے کارامت ہے ہم نے وہ بھی پڑھا اور پھر پودوں میں ٹرانسپورٹ کا مختصر سا تعریف بھی پڑھا محسس طلبہ و طلبہ آج ہم نے ٹرانسپورٹ کے لفظ کا مطلب پڑھا اور ہم نے ٹرانسپورٹ کا جو سب سے ہر سست طریقہ ہے مولیکیلز کی ٹرانسپورٹ یعنی ڈیفیوزن اس کے بارے میں بھی جانا یہ بھی جانا کہ ڈیفیوزن کے عمل کے ذریعے کن کن جانداروں میں ٹرانسپورٹ کا عمل ہوتا ہے اور پھر ہم نے آخر پر پودوں میں ٹرانسپورٹ کے بارے میں پڑھا اور یہ جانا کہ پودوں میں مادوں کی ٹرانسپورٹ کے لیے خاص قسم کا سسٹم ہوتا ہے جسے ویسکیولر سسٹم کہتے ہیں اور وہ سسٹم دو قسم کے ٹیشیوز یعنی زائلہ مور فلوئن پر مشتمل ہوتا ہے آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ